موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّ شَانِ أَكَ هُوَ الْأَبْتَر یقیناً تیرا دشمن ہی لاواریث اور بے نام و نشان ہے ابتر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع نسل ہو یعنی اس کی کوئی مذکر اولاد نہ ہو اس کا کوئی نام لیوہ دنیا میں نہ رہے یہ کفار و مشرقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے کیونکہ آپ کے جو بیٹے تھے وہ وفات پا چکے تھے تو اس لئے وہ آپ کو ابتر کہتے تھے تو اللہ تعالی نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے نبی ابتر آپ نہیں ہو ابتر تو یہ خود لوگ ہیں یہ لوگ خود ابتر ہیں اور اللہ تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو باقی رکھا آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے لہذا اللہ تعالی نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کے نبی آپ ابتر نہیں ہے بلکہ یہ کفار و مشرقین ابتر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی آپ کی معنوی اولاد ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن فقر کریں گے اور اللہ تعالی نے آپ کے نام کو دنیا میں باقی رکھا جس کو لوگ نہایت عزت و احترام سے لیتے ہیں اور جو آپ کے دشمن تھے آپ کو ابتر کہنے والے لوگ تھے ان لوگوں کو اللہ تعالی نے صرف تاریخ میں ان کا نام باقی ہے لیکن کوئی ان کا نام عزت و احترام سے نہیں لیتا ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے سونے سے پہلے بستر جھاڑنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر جائے تو اپنا بستر جھاڑے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کے پیچھے اس میں داخل ہوئی اور پھر کہے ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں چند باتیں بتائی سب سے پہلے تو یہ کہ جب بندہ سونے کے لیے اپنے بستر پر جائے تو وہ ضرور بزرور اپنا بستر جھاڑ لے کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی مودی جانور اس کے بستر پر ہو جو داخل ہو گیا اور اسے نظر نہ آیا ہو لہذا یہ جھاڑنا سنت عام طور سے لوگ سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو ہے آ کر کے ڈائریک بستر پر لیڑ جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں بستر جھاڑے لینا چاہیے ایک تو اس سے سنت پر عمل بھی ہوگا اور دوسرا ہماری پفاظت ہوگی اس چیز سے جو ہمارے بستر پر ہوگا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دعائیں ہیں رات میں سوتے وقت کی ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے لہذا آپ اس کو ضرور بھی ضرور یاد کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہم بات کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ کی بیویاں اور آپ کے بچوں کے تعلق سے ناظرین پچھلے اپیسوڈز میں ہم نے جانا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا آپ کی والدہ کا نام آمینہ تھا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام ہمیشہ یاد رکھی ہے آپ کا نام عبد المطلب تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرائش کے خاندان سے تھے اور قرائش کا خاندان یہ مکہ کے شریف خاندانوں میں سے تھا سب سے زیادہ شریف خاندانوں میں سے تھا تو ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی گیارہ بیویاں تھی جس میں سب سے پہلا نکاح آپ کا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا اور انہی سے آپ کی اولادیں بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہیں سب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے زندہ رہتے ہوئے یعنی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں دوسرا نکاح آپ نے نہیں کیا تھا حضرت ختیجہ کی وفات کے بعد آپ نے دوسرے نکاح کیے حتیٰ کہ آپ نے گیارہ نکاح کیے جن میں سے بے ایک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں آپ کے ساتھ رہتی تھی ہن ناظرین یاد رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے اور چار بیٹیاں تھی لیکن آپ کے بیٹے بچپن ہی میں وفات پات چکے تھے ان میں سے بیٹوں کا نام تھا قاسم اور عبداللہ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ طاہر اور طیب یہ عبداللہ کا لقب ہے لیکن یہ دونوں بچے آپ کے بچپن ہی میں وفات پات چکے تھے اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی زینب، رقیہ، فاطمہ، ام کلزم یہ چار بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل آگے بڑی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بڑی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے تھے لہذا ناظرین یہ چند باتیں تھی جو سیرت النبی کے تعلق سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی یقیناً مجھے یقین ہے کہ ان باتوں سے آپ کو ضرور بزرور فائدہ ہوا ہوگا لہذا آپ اس حدیث کو یاد کیجئے کہ میری جانب سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو اگر آپ تک پہنچے تو آپ کی ذمہ داری آپ کو دوسروں تک پہنچائے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمارے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں لائک کمنٹ بھی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتے رہے ہمیں اپنی غلطیاں پتا چلتی رہے اور ہم اپنے پروگرام کو اور بہتر بنا سکے اور اسی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹ سب سے پہلے ملتی رہیں ناظرین انہی چند باتوں پہ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں انشاءاللہ پھر اگلے اپیسوڈ میں ملاقات ہوگی کچھ نئی باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنی ہی باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی